موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات تاریخ اسلامی کے سماڈیول میں ہم تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں آپ کا نام نامی عثمان کنیت ابو عبداللہ تھی دو لقب آپ کے مشہور ہوئے ایک غنی جو نام کا حصہ بن گیا عثمان غنی اور دوسرا زنورین دو نوروں والے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں تو اس لئے آپ کو زنورین کا لقب عطا ہوا آپ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی ولادت عام الفیل کے چھ سال بعد ہوئی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھارہ ذلحج پیتیس ہجری میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی آپ کے والد ماجد کا نام افان بن عبیل آس تھا والدہ ماجدہ کا نام اروہ بنت قریص تھا اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نو بیٹے اور سات بیٹیاں عطا فرمائی جہاں تک آپ کے ذاتی خصائص و امتیازات کا تعلق ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں اور جو آپ کے ذنورین ہونے کے لقب کا باعث بنا قبول اسلام سے پہلے بھی آپ اخلاق حمیدہ کا پیکر تھے اور قریش کے لوگ آپ کے اوصاف کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتے تھے میں اپنے بچوں کو اس طرح لوری دیتی تھی کہ رحمان کی قسم ہم تم سے اس طرح پیار کرتی ہیں اتنی محبت کرتی ہیں جیسے قریش حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ پاتا ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ ہی کا فرمان تھا جب آپ حبشہ حجرت کے لیے نکل رہے تھے تو فرمایا تھا لوت علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمیں اپنے اہل و آیال کے ساتھ حجرت کرنے والے ہیں بہت سے اوصاف اللہ پاکر عثمان غنی کو دیئے تھے مگر ان سب میں جو شرم اور حیاء کا وصف تھا وہ آپ کی شخصیت پر غالب تھا آج بھی خطبوں میں کامل الحیاء والیمان کا لقب عثمان غنی کے لیے استعمال ہوتا ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں بے تکلف تشریف فرما تھے عبقر صدیق آئے تو آپ نے بلالیا عمر فاروق آئے تو آپ نے بلالیا آپ کا تحمد مبارک آپ کی پنڈلی سے اوپر تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اپنے تحمد کو نیچے کیا عمر مومنین حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے دو اصحاب کے آنے پر اتنا تکلف نہیں کیا ان کے آنے پر آپ نے کیوں اپنا اتنا احتمام فرمایا تو کہا کہ عثمان بہت شرم و حیاء والا ہے اگر میں اسی حال میں ہوتا تو شاید وہ مجھ سے گفتگو نہ کر سکتے حضور پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارسہ حضرت علی مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ چوتھے مرد ہیں جنہیں قبولیت اسلام کا شرف حاصل ہوا جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ کی عمر مبارک اس وقت چونتیس سال سخاوت میں اللہ پاک نے آپ کو بے مثال شان اتا فرمائی تھی اس لیے آپ کو لقب غنیتہ ہوا تھا قبول اسلام کے بعد آپ کی ساری زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں اور آقا کے بعد اسلام کی سربلندی میں گزری آپ وہ ہستی ہیں جو ذل حجرتین ہیں جنہیں دو حجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا پہلے حجرت حبشا کی طرف اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور پھر حجرت مدینہ غزوہِ بدر کے علاوات تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک تھے اور غزوہِ بدر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بھی کوئی ذاتی نہیں تھی بلکہ اپنی اہلیہ اور بنت رسول حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی وجہ سے حضور نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کی اعتمارداری کے لیے یہاں موجود رہے کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ وہ وصال کر جانے والی ہیں سولہ حدیبیہ کی موقع پر جب آپ سفارتکاری کے لیے قریش کے پاس گئے اور آپ کے قتل کی افواہ جب پھیلی تو آپ ہی کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان ہوئی چودہ سو صحابہِ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس بات کا وعدہ کیا کہ قتلِ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو قلبی محبت تھی اس کا عالم یہ تھا کہ جب قریش نے یہ کہا کہ عثمان آپ حرمِ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بطور سفیر ہم مسلمانوں کو اور آپ کے نبی کو تو نہیں آنے دیں گے لیکن آپ جائیے اللہ کے گھر کا تواف کر لیجئے تو آپ کا یہ جملہ آبِ ذر سے لکھنے والا تھا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک اللہ کے گھر کا توافنی کروں گا جب تک کہ رسول اللہ اللہ کے گھر کا توافنی کر لیں گے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی بایت کے اندر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کر لی تھی غضوہِ تبوک کے موقع پر جہاں اور صحابہِ کرام بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے وہاں پر آپ نے بھی بے انتہا فیاضی کے ساتھ لشکرِ اسلام کے لیے اپنا مال پیش کیا گھوڑے پیش کیے اونٹ پیش کیے سازو سمان پیش کیا اس کثیر تعداد میں کہ اللہ کے رسول ان کے مال کو دیکھ کر انتہائی مسررت اور فرحت کے عالم میں تھے اور کہا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے تکلیف اور ذرہ نہیں پہنچائے گا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں آپ کے قریبی مشیروع میں سے تھے اور آپ کا ایک اہم مقام تھا لوگوں میں مال تقسیم کرنے کے لیے حضرت عمر نے جو فیرستیں بنوائیں تھیں ان میں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے بہت اہمیت کے حامل تھے سنِ حجری کا آغاز ماہِ محرم سے کرنے کے لیے جو مشورہ دیا گیا تھا وہ بھی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیا گیا آپ کے فضائل و مناقب کثیر تعداد میں ہیں آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا میں دو مرتبہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جنت کو خریدا پہلی مرتبہ جب مدینہ منورہ میں آئے اور پانی کی ضرورت تھی ایک ہی کنوہ تھا یہودی کے ملکیت میں تو اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو یہ کنوہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اللہ اسے جنت نصیب کرے گا تو عثمانِ غنی نے اپنے مال سے کنوہ خریدا تھا اور زبانِ مصطفیٰ سے جنت کا وعدہ پا لیا تھا اور دوسرا موقع تب آیا جب مسجدِ نبوی کی توسیع کا مرحلہ آیا ساتھ والا پلات لینا تھا تو اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرمایا مسجد میں کون ہے جو ساتھ والی جگہ خرید کر مسجد میں شامل کرے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا تو وہ پلات اور وہ جگہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے خرید کر مسجد کے لیے وقف کی اس طرح دوسری مرتبہ زبانِ رسالتِ معاف سے انہوں نے جنت کو لے لیا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے جن خوش نصیب لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی اشرا و بشرا کہلائے آپ ان خوش نصیبوں کے اندر بھی شامل تھے کتابتِ وحی اللہ کا جو پیغام اللہ کی رسول کے دل پہ اترتا تھا اور زبانِ مصطفیٰ سے ادا ہوتا تھا اس کی کتابت کرنے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب میں آداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ میری مشابہت رکھنے والے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے آپ نے کہا میرے باپ یعنی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام آباؤ اعداد میں سے ان کے مشابہ بھی عثمان ہیں اور اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ میری آداد میں بھی سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں نگاہِ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانوں میں فتنوں کا دور آئے گا اور یقیناً آیا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بار آپ اپنے چہرے کو ڈھام کر حضور کے سامنے سے گزرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو یہ شخص اس وقت ہدایت پر ہوگا اور حالتِ امن کے اندر ہوگا ہدایت یافتہ ہوگا ان کی وجہ سے امن فروغ پائے گا یہ فتنے کا شرکہ خون خرابے کا باعث نہیں بنے گے مفہومِ حدیثِ پاک یہ تھا ایک شخص کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے جا کر ان کے قریب جا کر ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے فتنوں کے زمانے میں جو عثمانِ غنی کے آخری دور میں پیدا ہوئے اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ہدایت پر ہونے کی گواہی اپنی زبانِ مبارک سے عطا فرما دی تھی